موٹر سرویسنگ موٹر سرویسنگ موٹر سرویسنگ موٹر سرویسنگ چیک کر رہا تو اس کا آگے کا جو بیرنگ تھا وہ بھی خراب تھا تو بہت تیز آواز آ رہی تھی تو ابھی ہم اس کے بیرنگ کو بھی چینج کریں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ اس کا جو موٹر ہوتا ہے اس کو کیسے آپ کو واش کرنا ہے کس سے کرنا ہے کونٹ سی چیز آپ کو چاہیے تو دیکھیں ہم جو اس کو واش کرتے ہیں تو پیٹرول سے واش کرتے ہیں کیونکہ پیٹرول بھائی ایسی چیز ہے جو ترنت ہی اڑ جاتی ہے تو اس کو دیکھیں ہم پیٹرول سے اس کو اچھے سے دھو لیتے ہیں کیونکہ پیٹرول سے ہے یہ بہت ہی اچھے سے ہماری صفائی ہو جاتی ہے تو ابھی دیکھیں ہم نے تھوڑا سا پیٹرول بوتل کے اندر سے نکال لیا ہے اور اس کو دیکھیں اچھے سے برش سے لگڑ لیں گے اور یہ جو ہمارا برش ہے تو یہ آپ کو کوئی دکھت نہیں ہے آرام سے یہ مارکٹ میں مل جائے گا آپ پینٹنگ کے دکان پر چلے جائیے اور اس سے کہہ دیے بھائی مجھ کو برش دے دو دو انچی کا یا ڈیڑ انچی کا آپ لے سکتے ہو کوئی دکھت نہیں ہے تو آرام سے آپ وہاں سے خرید لاؤ قریب تقریباً تیس چالیس ہفہ کا آپ کو یہ برش اچھا والا مل جائے گا اور اسی طرح سے آپ پیٹرول سے اس کو دونوں طرف سے بڑیہ سے لگڑ سکتے ہو لگڑ کے اچھے سے صفائی کر سکتے ہو اور ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں پیٹرول سے ہی کیوں صفائی کرنا ہے آپ کو اس سے کیونکہ پیٹرول ایک ایسی چیز ہے جس سے بہت ہی اچھی صفائی ہوتی ہے اس کی مٹی وغیرہ جو کاربن وغیرہ اس میں لگا ہوتا ہے اور سب سے مین چیز جو اس میں آئل آ جاتا ہے تو آئل کی صفائی جو ہے پیٹرول سے بہت ہی اچھے ہو جاتی ہے ہو تو اور بھی چیزوں سے جائے گی جیسے کہ آپ تھنر بھی یوز کر سکتے ہو اس میں اور آپ کا کیا نام ہے مٹی کا تیل جو ہوتا ہے مٹی کا تیل بھی یوز کر سکتے ہو مگر اس میں کیا ہوگا اس میں بہت ٹائم لگے گا جیسے کہ اب یہ آپ نے دھویا تو مٹی کے تیل سے دو گھنٹے لگ جائیں گے تھنر سے آپ دھوگے تو تقریبا آدھا پاؤن گھنٹہ تو لگی جائے گا مگر جب آپ پیٹرول سے اس کو دھوگے تو پیٹرول سے کیا ہوگا ایک تو بہت ہی اچھی صفائی ہوگی اس کی کلیننگ جو ہوگی اندر کی صفائی ہوگی بہت ہی اچھی سے جہاں ہمارا برش پہنچ بھی نہیں پائے گا وہاں پر ہمارا یہ پیٹرول اگر پہنچ گیا تو اس چیز کو وہاں سے گندگی کو ہٹا دے گا ٹھیک ہے تو آپ کو کوئی چیز نہیں لینا ہے تھنر بھی نہیں لینا ہے پیٹرول بھی نہیں لینا ہے اگر کوئی مسئلہ ہے پیٹرول کا تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہو مگر مین جو صفائی ہماری ہوگی اچھی والی تو وہ پیٹرول سے ہی ہوگی ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم اندر سے اس کو بہت ہی اچھے سے صفائی کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنی اچھی سے ہمارا موٹر صفائی ہو رہا ہے بلکل کیسا تھا کیا کنڈیشن تیس کی اور اب دیکھ سکتے ہو کتنی اچھی کنڈیشن ہو چکی ہے اور آپ کو میں دکھا رہا ہوں اچھے سے تو آپ دیکھو بلکل چمک رہی ہے ہماری کوئیل جیسے ہمارا نیا موٹر ہوتا اسی حساب سے ہمارا موٹر رہا دھل چکا ہے پورا اور اس کو دیکھیں میں نے کتنہ اچھی طرح سے دھو دیا ہے اور اس کو میں نے رکھ دیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کوئیل کو دھونا ہے تو کوئیل ہماری جب تک کہ سوکے گی اتنی دیر میں ہم اس کی میگنٹ اور پلیٹ وغیرہ بھی صفا کر دیں گے اچھے سے تو ابھی ہم نے کوئیل کو دیکھے دھو دیا ہے اور کوئیل ہماری رکھی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں ہم اپنی پلیٹ کو اور میگنٹ کو اچھے سے دھو رہے ہیں اور آپ دیکھیں اس کو بھی اچھے سے بلکل لگڑ لگڑ کے صفا کر لیں گے پٹرول کی مدد سے تو ابھی دیکھیں ہمارا پلیٹ ہماری صفا ہو گئی ہے پوری طرح سے اچھے سے صفا ہم نے کر دیا اس کی اس کو بھی ایسے اور آپ کو ایک بوتل لے لینے نہیں ہے بوتل میں ایک چھوٹا سا چھیت کر دینا ہے اور چھیت جب آپ کر دو گے تو ایسے فوارے کتنا اس میں سے پٹرول نکلے گا اوپر سے ڈالنا ہے آپ کو پٹرول دیکھیں میں ڈال گیا آپ کو دکھا رہا ہوں اس طرح سے اسی طرح سے آپ پوری مائگنٹ کو بھی اچھے سے صفا کر لوگے پورے موٹر کو اندر باہر سے اسی طرح سے آپ پورا واش کر لوگے ٹھیک ہے تو پٹرول سے بہت ہی اچھے سے واش ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنا چمک رہا ہے ہمارا موٹر اور بھائی ایک بات میں ضرور آپ لوگوں سے کہوں گا میں آپ کو سب سے پہلے اپنی ویڈیو میں سلام کرتا ہوں تو بھائی اگر میری ویڈیو کو واش کرتے ہو دیکھتے ہو تو بھائی سلام کا جواب ضرور دیا کرو کیونکہ سلام تو مومن کے اوپر فرض ہے کسی سے بھائی سے بھی ملو آپ تو سلام کرو کیونکہ سلام کرنے سے نیکی بھی ہمارے نام عمال میں لکھی جاتی ہے اور سلام کرنے سے سلام کا ملو بھی سلامتی ٹھیک ہے تو میں آپ پر سلامتی بھیجتا ہوں تو آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ بھی اپنے بھائی کو دعا دو والیکم السلام ٹھیک ہے تو آپ کی دعاوں سے اللہ نے چاہا میں بہت بہت ترقی کروں گا اس یوٹیوب پر بھی ابھی میرے سبکرائبر کم ہیں اور اللہ نے چاہا آپ کی مدد سے میرے سبکرائبر بھی بڑھ جائیں گے اور میں بھی ایسے ہی ویڈیو بناتا رہوں گا اور میری ویڈیو کو انشاءاللہ پورا واش کرا کرو تو دیکھیں میں نے کس طرح سے اس کو صفحہ کر دیا ہے اسی طرح سے آپ اپنے پورے موٹر کو دھولو گے دیکھیں میں نے سب سے پہلے کوائل کو دھویا تھا تو کوائل ہماری سوک گئی ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا سبکرائب کریے گا السلام